سلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کا مزبان انعامن ساری یونیورسل ٹوپک سے آج کی ویڈیو کے اندر بھائیوں کے لیے دو قربانی کے لیے بچڑے لے کر آئے ہیں جو کہ ایک پیور برہمن بچڑا ہے اور دوسرا جو بچڑا ہے وہ سائی وال نسل کا ہے ان بچڑوں کے حوالے سے بھائی سے ڈسکس کریں گے کہ ان بچڑوں کو خوراک کیا دے گی ہے کیونکہ ان کی تیاری بہت اچھی ہے ماشاءاللہ جانور کا قد بھی اچھا ہے ہائٹ بھی اچھی ہے اور ان کی تیاری بھی ا اچھی ہے ان کی خوراک کے حوالے سے پوچھیں گے ڈیورمنگ کے حوالے سے پوچھیں گے ویکسینیشن کے حوالے سے پوچھیں گے اور یہ بھی پوچھا جائے گا یہ کتنی در پہلے خریدے اور کس منڈی سے خریدے ان دو بچڑوں کے حوالے سے ہر بات ڈسکس کی جائے گی بھائی نے یہ بچڑے سیل کرنے ہیں اور سیل کے لیے یہ ویڈیو بنائی جاری ہے تو میں شروع میں بھائی کا نمبر لے لوں گا تاکہ جو بھائی یہ بچڑے خریدنا چاہیں وہ بھ علیکم السلام بھائی اچھا بھائی جن سب سے پہلے اپنا نام بتا دیں اور اپنے فارم کی لوکیشن بتا دیں فارم کی میری لوکیشن ہے جی یہ بیجیٹون کے بلکل ساتھی لاہور میں نیو لہور سیٹی سوسائٹی ہے اس کے بلکل میڈ میں میرا فارم بنایا ہوا ہے اچھا بھائی جن یہ بتائیے گا سب سے پہلے اپنا نمبر دے دیں تاکہ کوئی بھائی یہ بچڑے آپ سے خریدنا چاہے وہ آپ سے رابطہ کر سکے اور چوری رزوان میرا نام ہے جی اچھا رزوان بھائی یہ بتائیے گا یہ بچڑے پیور برہمن اور ساہی وال نسل کا جو بچڑا آپ کے پاس کھڑا ہے ماشاء اللہ بہت ہیوی ویٹ ہیں یہ بچڑے خریدے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے تقریبا یہ جو برہمن ہے اس کو میرے پاس دو سال ہو چلیں اور اسی طرح وہ جو دوسرا والا ہے وہ کوس تین ساوہ تین سال ہو چکی ہیں اس کے پاس وہ گھر کئی ہے میرے پاس اپنا گھر کی گائے کا بچہ تھا تو اس سے پہلے اس کا جو بھادہ تھا وہ بھی میں نے ہی لارس نال پہلے سال قربانی کیا وہ پیور ساہی والی کے اندر ہے اور یہ پیور برہمن کے اندر ہے یہ اپاچی برہمن ہے اچھا تھوڑا سائیڈ پہ ہوئے گا تا کہ بچڑا نظر آئے یہ بتائیے گا یہ جو بچڑا ہے آپ نے دو سال رکھا ہے دو سال آپ جا رکھنے سے پہلے جب آپ نے خریدا تھا تب یہ کس کنڈیشن کا تھا اس کا وزن کتنا تھا تقریبا آپ کو بتا ہے برہمن جو بچہ ہی مہنگا ملتا ہے اس وقت میں کافی دیر سے لے کر رکھا ہے تو برہمن بریڈ ویسے ہی پتا ہے پورے پاکستان میں بڑی فیمس بھی ہے اور مہنگی بھی ہے لیکن علمداللہ یہ اپنے پیسے ریٹن کر جاتی ہے جو چیز اس کی بیوٹی ہے کولیٹی ہے کلہ ہے کمر کی پھلاو ہے چڑائی ہے یہ چیزیں ساری دیکھنے پڑتی ہیں اس میں تو بھائے اس وقت میں کتنے کا لیا تھا اس کو تو آپ چھوڑ دیں نہ پوچھیں وہ بہتر ہے تو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے کم از کم علمداللہ اس کا جو برہمن ہے کوئی اٹھائیس من کے قریب قریب وزن ہوگا اس برہمن کا اچھا میں جو سوال آپ کو کروں کوشش کریے گا ٹو دی پوائنٹ جو آپ دینے گی تاکہ میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں جو ان کی ویڈیو کی سمجھ آسکے یہ بچڑا اس کو آپ خوراک کیا دے رہے ہیں خوراک میں نے آج تک ان کو دیسی ہی دیا جی گندم دیا ہے مکہی کا دلیا دیا ہے گندم کا دلیا ہے چنے کا دلیا ہے اور مکہ نے پھر گھیشی دیا ہے سرسوں کا تیل دیا ہے تو یہ چیزیں میرے اپنے گھر کی ہیں سمجھ لیں میں اپنا خود کا ذمہ دارا ہے تو اس لیے پھر کنک بھی جو انسی ہے وہ بھی اچھی واپر مقدار میں دیوئی ہے مکہی بھی دیوئی ہے دیسی خوراک دیا ہے آج تک ابھی آرٹیفیشل فیڈ پہ نہیں میں نے اس کو کچھ بھی دیا آرٹیفیشل فیڈ آپ نے استعمال نہیں کی اس کی کوئی ایک وجہ بس نہیں کی آرٹیفیشل فیڈ وہ تو پھر زائد بات ہے جنہوں نے دو یا تین مینے جانور رکھنا ہے وہ سٹی رائیڈ یا فیڈ اس طرح یوز کرتے ہیں جو فورا جانور کو فلاو دیں گے تو میں نے اس کو اس ویو سے رکھا ہی نہیں کہ میں نے تین مینے بعد اس کو سیل کرنا ہے تو اب الحمدللہ اس کی جانور کی بیوٹی اس کی خوبصورتی ٹھوسنیس کہیں سے کوئی چربی نہیں لٹکی ہوئی سارا الحمدللہ سالڈ قسم کا جانور ہے جو ویسے بھی فیڈ والا جانور ہوگا نا اس کے سائیڈے یا پلے لٹک جائیں گے یہ وہ چیز نہیں ہے الحمدللہ اچھا یہ بتائیے گا برہمن نسل کی خاص پہچان کیا ہے آپ کے مطابق یہ بچڑا پیور برہمن ہے یہ بالکل اپاچی برہمن ہے آپ اس کو نیٹ پر جا کے سرچ کریں اس کا کلہ دیکھیں کلے کی شیف دیکھیں پھر اس کی کمر جو سی ہے نا عام سائیڈ سے چوڑی ہوتی ہے پٹھا چوڑا ہوتا ہے تو وہ چیز آپ کو فیلیس کے نظر آئے گی پھر ہٹ گوٹ ذرا تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں اب یہ جانور چوک کے اندر ہے چار دانت کے اندر ہے اگر کوئی بندہ اور شوک والا ہوتا ہے اگلے سال یہ اور ببر شیر چیز بن سکتی ہے سال ڈیٹھ سال اور کوئی سمبالے بندہ اچھا یہ برہمن کے جو کان ہوتے ہیں یہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سائی وال نسل کے بچھڑے سے کیا آپ سمجھتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں میں اچھا یہ برہمن تو ہے لیکن یہ سائی والی کے کراس میں ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ لمبے کان دیکھ کے کہیں گے تو برہمن ہے ایسا نہیں ہے یہ چیزیں ہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی صرف اس کا پونگ اس کا گھٹ پھر اس کا کھڑے ہونے کا سٹائل کلہ جو اس کی شیپ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے دم اس کی کافی چوڑی ہوتی ہے بیک سائیڈ سے یہ ساری چیزیں اس میں دیکھنے والی ہیں اچھا یہ بتائیے گا ماشاءاللہ بچھڑا آپ کا بہت اچھی طرح تیار ہوا ہے اس کو جو آپ خوراک دے رہے ہیں کتنے ٹائم دے رہے ہیں دن میں کتنے ٹائم خوراک دے رہے ہیں اور کتنے کیجی دے رہے ہیں تفصیل سے ذرا خوراک کے مطلق ہوتا ہے اس میں یہ بھائی کہ تین سے چار چیزیں مکس کر کے دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتی ہے گندم پھر مکعی پھر چنے کا جو کرا ہوتا ہے وہ ساتھ میں چوک کر اور صبح کے ٹائم میں بھی تقریباً تین ساڑھے تین کیجی ہے اور رات کے ونڈے میں بھی تین ساڑھے تین کیجی ہے پٹھے چھٹے وہ جوانس ہیں اس کے وہ علاوہ ہیں جو گرین اس کی فیڈ ہے وہ علاوہ گیا اچھا یہ بتائیے گا گرین فیڈ علاوہ گیا آپ کا پر ڈے کا خرچہ جو آ رہا ہے اس جانور پہ وہ تقریباً کتنا آ رہا ہے اچھا میں نے ویسے اس کا ایسٹیمیٹ آج تک لگایا نہیں ہے کبھی کیلکولیشن نہیں کی میرا خیال ہے کہ ایک دار پہ کم از کم جانور کھائی جاتا ہے اچھا آپ نے مکھن کا استعمال بھی کروایا ہے آپ کی مطابق سرسوں کا تیل بھی دی ہے ذرا میرے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں گے کہ مکھن کے فائدے کیا ہیں سرسوں کے تیل کے فائدے کیا ہیں اور کتنا دینا چاہیے کس ٹائم پہ دینا چاہیے تھوڑا سا تفصیل سے اگاہ کریے گا سرسوں کا تیل جو سا نا وہ ویک میں تقریباً دو بار ڈیڈیڈ پاو تقریباً دے دیں اور یہی روٹین مکھن کی ہے کہ آج کل تھوڑی گرمی آگئی ہے مکھن بھی اس کو تقریباً ڈیلی جو سا ہم آج کل دے رہے ہیں تقریباً ایک پاو مکھن دے رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ سکن پہ شائننگ آجائے گی سینہ بڑا اچھا بنا دے گا گولائیں آجائیں گی اچھا مکھن کے دینے کا طریقہ بتا دیں اور سرسوں کا تیل وہ بھی طریقہ بتا دیں خوراک میں دینا ہے الادہ دینا ہے کس ٹائم پہ دینا ہے مورننگ میں دینا ہے امننگ میں دینا ہے وہ ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں جو سرسوں کا تیل ہے وہ آپ دائیں میں ملاکے دیں اگر دوپیر دھوب میں بھی دینا چاہتے ہیں تو دوپیر میں دے دیں وہ سرسوں کا تیل دینے کے بعد تین سے چار گھنٹے آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دینا تاکہ وہ تیل وغیرہ جو سا ہے وہ ڈائجسٹ ہو جائے اور جکالی کے نیچے بھی آجے اور مکھن کا طریقہ کر یہ ہے بعض اوہ محصوبہ دے رہتے ہیں بعض اوہ رات کو دے رہتے ہیں اس کا مثلا جو پینی بنا کے وہ ڈائریکٹ اس کے آگے موگے آگے کر دیتے ہیں یا بعض اوہ چوکر میں ملا دیتے ہیں یہ خود ہی اٹھا لیتے ہیں اچھا ریزوان بھائی بتائیے گا یہ بچڑا فارمنگ کا کام کرتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے ایکچولی مجھے جانوروں کا بچپن سے اکریس تھا جانور تو میں بڑے عرصے سے ہی پال رہا ہوں لیکن کمرشل ایکٹیویٹی کے طور پر میں نے آج تک کبھی جانور بیشے نہیں ہیں یہ میرا لائف کا فرس ٹیمی ایس ہے کہ میں نے ان کو سیل پر لگایا تو ورنہ ادھروائیس بڑے سے بڑا ہیوی جانور میں نے خود تیار کیا ہے اور میرا کم از کم اس معاملے کے پندرہ سے بیس سال کا تجربہ ہے اچھا ماشاءاللہ آپ کا پندرہ سے بیس سال کا تجربہ ہے تو پندرہ سے بیس سالوں میں آپ نے کیا سیکھا ہے جو آپ نے خوراک بتائی ہے یہ بہتر ہے یا اس سے بہتر بھی کوئی خوراک ہو سکتی ہے نہیں جو خوراک کا میرا تجربہ ہے یہ دبیس خوراک ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم فیڈ ڈالتے ہیں فلانا کرتے ہیں وہ چیز نہیں اور ویسے بھی جانور آپ کو بتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں آدھے سے زیادہ میں ڈاکٹر بن چکا ہوں ان کا ان کی ٹوٹل میڈیکیشن مجھے آتی ہے ٹوٹل ڈیورمنگ جو بھی معاملات ان کے دیکھنے ہوتے ہیں وہ جانور کے کھڑے ہونے کے انداز سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ جانور کیا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تندرست ہے نہیں ہے جگالی کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ ساری چیزیں فر فر دیکھتے ساتھ ہی اندازہ ہو جاتا جانور کو اچھا یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ پوری میڈیکیشن جو ہے وہ آپ خود کرتے ہیں ان کی ویکسینیشن کون کون سی ہوتی ہے جانوروں کی اور آپ کون کون سی کرتے ہیں اچھا بیسیکلی نا اس کی دو میین ویکسینیشنز ہیں ایک گلگو ٹوکی ہے اور ایک فٹ آنڈ ماؤڈ ڈازیز یعنی کہ مو خور کی ہوتی ہے وہ دونوں والڈی میں نے کر دی ہوئی ہیں اچھا تو یہ بچھلے کو دو سال ہو گئے ہیں اس کو آپ نے کتنی دفعہ مو خور کی اور گلگو ٹوکی ویکسین کی ہے ایک دفعہ کی ہے یا زیادہ دفعہ کی ہے لاسٹ یر بھی کی تھی اور اس سال بھی کر دی ہوئی ہے دونوں کی اچھا اس کے علاوہ ڈیورمنگ آپ نے بتایا ہے ڈیورمنگ کا فائدہ کیا ہے اور یہ کتنی دیر بعد کرنی چاہیے اور کون سی کمپنی کی کرنی چاہیے اچھا ڈیورمنگ نا میرے ساب سے ہر تین مینے کے بعد روپیٹ کرنے چاہیے میکسیمم بنا دو ماہ بعد بھی کریں اور جو ایک دفعہ آپ ڈیورمنگ کی میڈیسن یوز کرتے ہیں چاہے وہ نیلزان پلس ہے چاہے وہ پانچ ہے کوئی بھی میڈیسن آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ ایک دفعہ ایک دیوز کریں نیکس ٹائم دوسری یوز کریں اور میں تقریباً ہر تین ماہ بعد لازمی ڈیورمنگ کرتا ہوں جانور کی اس کے علاوہ ایورمیکٹم کے انجیکشن لگتے ہیں تاکہ وہ سکن میں چچڑ کرنا پیدا ہوں وہ میں تقریباً ان کو مہینے ڈیڑھ مہینے بعد جیسے آج کل موسم درہ ٹکس کا آ گیا ہے تو اب تقریباً ہر مہینے ان کو ایک آدھر انجیکشن لازمی لگا کرے گا ایورمیکٹم کا جیسے وہ تاکہ سکن کے اندر شائننگ بھی رہے گی اور پھر وہ چچڑ نہیں پڑتا ان کو اچھا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جانور جو ہیں وہ باندے ہوئے ہیں کھلے نہیں ہیں تو یہ بتائیے گا گرمی کا موسم ہے جانوروں کو کتنے ٹائم پانی آپ پلا رہے ہیں چار مرتبہ آج کل ٹائمنگ بتا دیں ایک ٹائم صبح سب سے پہلے اٹھتے ہیں ساڑھے پانچ چھے بجے قریب اس کے بعد دوبارہ کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ بجے پھر ڈائی بجے پھر چار بجے بلکہ پانچ ٹائم پانی پلا رہے ہیں پھر رات کو آٹھ بجے نووے تک بھی چکراتے پانی اچھا ماشاءاللہ آپ نے شوق سے بچھڑے رکھے ہوئے ہیں اور رکھے جس صرف دو ہیں بڑے بچھڑے تو آئندہ اگلے سال کے لیے آپ بچھڑے بڑھائیں گے یا بس اتنا ہی شوق رکھیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر تو مجھے اس کے اندر کوئی رسپونس اچھا نظر آئے گا تو نیکس سریز انشاءاللہ میں دو کی وجہ دس بھی رکھوں گا انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے گا ان بچھڑوں کا وزن کتنا ہے دونوں کا یہ جو برہمن کھڑا ہوئے یہ اٹلیسٹ کم سے کم 27-23 من کا جانور ہے اور کم از کم اس کا میٹ ہوگا پندرہ من سولہ من کے قریب قریب میٹ نکالے گا اور جو آگے سائی والی ہے وہ پیور سائی والی کے اندر سائی والی کا بھی بڑا وہ ایکسٹریم سائز ہے چھوٹا نہیں شاید ویڈیو میں آپ کے پاس وہ سائز آئے نہ آئے وہ سائز آئے نہ آئے لیکن علم دولیدہ وہ بھی ویٹ میں تقریب ہیتنا نہیں ہے چودہ من پندرہ من کم اس کم میٹ والا وزن ہے اچھا جو بھائی یہ بچھڑے خوبصورت بچھڑے آپ سے خریدنا چاہیں ان کو انتہائی مناسب قیمت پر کس ریڈ میں مل جائے گا لوگ مانگنے کو تو برامن کے بھی پچیس پچیس لاکھ روپے لوگ مانگ لیتے ہیں میں نے ویسی ڈیمانڈ نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد جو بندہ مجھ سے لے گا اس کو میں یہ بھی آپشن دے دوں گا کہ یہ ڈیرہ میرا اپنا ہے زمین میرے پاس اپنی ہے چاہیے میرے سے چاند رات ورہ دن لے جائے کھڑے رہے ہیں یہاں پر تب بھی ایشو کوئی نہیں ہے تو بارکہ پیسے میں ان کے مناسب سے مانگوں گا دونوں جانوروں کے میں نے ساڑھے سولان لاکھ روپے لے لیں ساڑھے سولان لاکھ روپے آپ کی ڈیمانڈ ہے دونوں جانوروں کے اور آپ کی یہ اوفر ہے جو بھائی آپ سے یہ جانور خرید دے گا اس کے لیے کھلا علان ہے کہ وہ جانور یہیں پہ کھڑے رہنے دے اور چاند رات کو آپ کے فارم سے بچڑے لے جائے اگر کوئی بھائی یہاں پہ بچڑے کھڑے کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو ساری پیمنٹ دے گا یا ٹوکن دے گا نہیں مجھے پیمنٹ دے گا ساری بچڑے یہاں کھڑے رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں اگر میرے پر اس کو اٹرسٹ ہوگا تو مجھے ساری پیمنٹ دے دے نہیں ہوگا تو بیشک آدھی دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے جانور اس کے نام پہ ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کھڑے رہیں گے یہاں پہ خوراک بھی ڈال دیں گے سارا کچھ کر لیں گے اچھا برہمنہ آپ نے بتایا چار دانت ہے یہ جو سائی والا آپ کے پاس کھڑا ہے اس کے دانت کتنے ہیں ابھی یہ چھے دانت ہو گیا سائی والا برامان چار دانت میں یہ چھے دانت کے اندر ہے بہت شکریہ رزوان بھائی آپ نے بچڑوں کے حوالے سے بہت تچیہ معلومات دی اس کا کلہ دیکھیں سائی والی کا پوری ہر چیز اس کے نمبروں کے اندر ہے اس کا فیس بیوٹی اس کا کلہ اس کی بیک سائیڈ دیکھیں آپ شاید ویڈیو میں جانور اتنا نظر نہیں آگا ویسے بھی بکھیں ہیں کیونکہ ابھی اس کا فیڈنگ کا ٹائم نہیں ہوا ہم اس کو فیڈنگ دالتے ہیں تقریباً کوئی شام کو ساتھ وجہ کے بعد اپنا ایک دفعہ سوبر ڈال دی فیڈنگ اس کے بعد سارا دن بیٹھے جگالی کرتے ہیں اب شام میں فیڈ ڈالیں گے ان کو ساتھ وجہ کے بعد ساتھ سے لے کے پھر آن وڈ کھاتے رہیں گے رات تک تو ابھی فیلال جانور خالی ہیں رجے بھی نہیں ہیں یا پھلائے بھی نہیں جس طرح وہ پاری پھلا دیتے ہیں وہ کام نہیں ہے چلیں بہت شکریہ رزوان بھائی آپ نے بہت اچھی معلومات دی اور آپ نے جو ریٹ ان بچھڑوں کا ڈیمانڈ کی ہے وہ ساڑھے سونہ لاکھ روپے ہے تو آپ کا نمبر آپ نے بتا دیا ہے میں سکرین پہ بھی آپ کا نمبر لگا دوں گا آج کے لئے اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھائیوں کو بہت پسند آئی ہوگی اپنے میز بان کو دیجئے کا اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نکے بان